بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے جی پیرنٹس کاؤنسلنگ جی بہت امپورٹن ٹاپک ہے پیرنٹ کاؤنسلنگ بیسیکلی جو ہے وہ اس میں کیا تا ہے کہ آپ نے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کرنی ہے پیرنٹس کو مشورہ دینا ہے بچوں کے حوالے سے اور آپ اس میں پیرنٹس کو سپورٹ کرتے ہیں without any judgment ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کاؤنسلنگ ہوتا کیا ہے کاؤنسلنگ جو ہے وہ ایسا relationship ہے trust کا جو کہ بندہ جو ہے وہ کوئی بھی پرسن جو اپنی problem آپ سے discuss کرتا ہے without any hesitation آپ اس کو ایسا environment provide کرتے ہیں ان کو اپنی problem discuss کرتا ہے آپ اس کو advice دیتے ہیں اس کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مفید مشورے دیتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر follow کر کے وہ اپنی problem solve کر لیتا ہے تو اس لئے آج کا topic جو ہے بہت important ہے parents counseling بچوں کے حوالے سے parent کی counseling کرنا جی آئیے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہم نے counseling کرنی ہے تو ہم نے جو ہے وہ جگہ کی selection کرنی ہے کہ place کیسی ہونی چاہیے counseling کے لیے یعنی place of counseling for counseling there should be a special room with comfortable atmosphere counseling کیلئے جو ہے وہ ایک ایسا room ہونے چاہیے جو کہ comfortable ہو اس میں atmosphere جو ہے وہ ڈیٹین گلین ہو کوئی shore وغیرہ نہ ہو یعنی comfortable feelings آ رہی ہیں اس ماحول میں آپ تاکہ آسانی سے اپنی بات discuss کر سکیں دوسری نمبر پہ جب آپ نے جو ہے وہ parents کو جو ہے وہ آپ نے ان کی counseling کرنی ہے تو اگر وہ آپ سے problem share کر رہے ہیں تو آپ firstly ان کو refer کریں psychologist کا کہ آپ psychologist کے پاس جائیں ان کو اپنا problem discuss کریں تو آپ کی جو ہے وہ problem solve ہو جائے گی دوسری نمبر پہ اگر آپ کی جو ہے وہ school میں counseling کا سارا procedure ہو رہا ہے تو پھر ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے ہم issue discuss کرتے ہیں کہ counseling کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے وہ بھی parents counseling کی اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے separation اگر parents میں جو separation ہو گئی ہے اس حوالے سے جو آپ counseling ہو سکتی ہے کہ کن کن وجوہات کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا یا کیوں یا اس سے پہلے اگر آپ counseling کا حوالے تھے تو شاید ایسا کچھ نہ ہوتا دوسری نمبر پر جو ہے بچے کا behavior بچے کا behavior کیسا ہے child جو ہے وہ اس کی development اس کا child behavior کیسا ہے اس کی بنا پر counseling جو ہے وہ کچھ اس میں problem آ جاتی ہے تو ضرورت پیش آتی ہے counseling کی اور اس کے علاوہ aggression اگر اگر بچے میں ہے یا parents میں ہے تو اس کی وجہ سے بھی counseling کی ضرورت پیش آ سکتی ہے پھر family tension family میں اگر کوئی tension چال رہی ہے کسی بھی حوالے سے وہ tension ہو سکتی ہے depression بھی ہو سکتا ہے family کا کوئی stress بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی counseling ہو سکتی ہے اور اگر self esteem اور confidence بہت low ہے کہ آپ society میں move ہی نہیں کر پا رہے تو اس کی لئے بھی counseling کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور last میں mentally health اگر آپ mentally طور پر healthy ہیں تو آپ جو ہے وہ پھر ظاہر اس بات ہے آپ کو کوئی stress نہیں ہوگا تو آپ کو counseling کی بھی ضرورت نہیں ہوگی لیکن آپ mentally طور پر healthy نہیں ہیں تو پھر آپ کو counseling کی ضرورت پیش آئے گی اب counseling کے لئے requirements کیا ہیں parents کے لئے کہ parents کو کیا کرنا چاہیے parents کے جو requirements ہیں counseling کے لئے سب سے پہلے کہ جو ہے وہ بچے کا جو ہے society میں وہ move کر رہے ہیں اس میں confidence لے کر رہے ہیں آپ کا بچہ اتنا confident ہو کہ اسے جو ہے وہ کی دوسری جگہ جا کر جو ہے وہ شائع فیل نہ کرنا پڑے دوسرا provide a home that is loving, spotting and caring آپ کا جو گھر کا ماحول ہے وہ supportive ہونا چاہیے loving ہونا چاہیے and caring ہونا چاہیے تاکہ بچہ اپنے گھر میں تو کم از کم اگر باہر comfortable feel نہیں کر رہا تو گھر میں تو کر رہے نا confidence feel اور اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے برابر کا سلو رکھے اگر آپ کے جو ہے وہ جس بچے کو کوئی issue ہے اور دوسرے sibling میں جو ہے وہ perfection ہے تو اس کے sibling کے سامنے اسے جو بیزت نہ کریں اس کا جو ہے وہ خیال رکھے اس کی respect کریں یہ بہت اہم انصر ہے ہمارے معاشرے میں کہ parents جو ہے وہ اپنے دوسرے sibling کے سامنے جو ہے وہ بچے کو ڈان دیتے ہیں تو وہ زیادہ feel کر لیتا ہے پھر وہ inferiority feeling میں چلا جاتا ہے تو اس چیز کا لازمی خیال رکھا جائے اور family کا ماحول جو ہے وہ ایسا ہو comfortable ہو کوئی stress وغیرہ نہ ہو اگر stress وغیرہ ہو تو اس کو جلدی resolve کر لیا جائے اس کو جلدی حل کر لیا جائے support the community they are in to create a safe and productive place for their families تو community کا بھی جو پھر سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر community جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ community کو سپورٹ کر رہے ہیں تو دونوں balance ہو کر چل رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک positive point ہوگا جی اچھا جی اب جو ہے وہ parents کی کس قسم کے parents ہوتے ہیں ان کی type کیا ہوتی ہے وہ discuss کر لیتے ہیں ہمارے پاس آ چکے ہیں جی پانچ طرح کی parents ہیں سب سے پہلے traditional parents دوسرے نمبر پہ contemporary parents پھر legacy پھر open book parents اور last circumstantial parents سب سے پہلے ہے جی traditional parents کیسے ہوتے ہیں یعنی کہ روایتی والدین traditional parents جو ایسے والدین ہوتے ہیں جو کہ اس باتیں believe رکھتے ہیں کہ بچہ اگر سکول نہیں جائے گا تو وہ کچھ نہیں کر سکتا یعنی کہ وہ بچے کو لازمی سکول بھیجنا چاہتے ہیں بچے میں talent ہے یا نہیں ہے بچہ جو کیا چاہتا ہے انہوں نے اس بات کو کچھ نہیں سمجھنا بس وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ سکول جائے اور پڑھے جی دوسرے نمبر پہ contemporary parents اس type کے parents جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اپنے بچے کو support کرتے ہیں ان کے talent کو support کرتے ہیں اور اگر بچہ کچھ بننا چاہتے ہیں تو اس کو اس فیل کی طرف لے کر چاہتے ہیں اور یہ بہت اچھے ٹائپ ہے parents کی جی تھرڈ نمبر پہ جو ہے اسی parents کی اس طرح کی parents ہوتے ہیں جو کہ کافی زیادہ hard work ہوتے ہیں اور ان کا society میں ایک نام ہوتا ہے جیسے کہ doctor teacher professor engineer اس طرح کا یعنی کہ society میں انہوں نے کافی نام وغیرہ کمائی ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی آگے ان کو follow کریں یعنی کہ اگر باپ doctor ہے نا تو بیٹا بھی doctor ہی بنے اگر بیٹی نے جو ہے وہ اگر کوئی اور profession جو ہے وہ اپنانا ہے تو نہیں اگر ماں نے جو ہے وہ professor جو ہے professor ہے چکی ہے تو بیٹی بھی professor ہی بنے گی اگر جو والد ہے وہ engineer ہے تو بیٹا بھی engineer ہی بنے گا یعنی کس طرح کی parents ہوتے ہیں کہ جو ان کے parents نے کیا وہی ان کے بچے جو ہے وہی profession کو follow کریں اچھا جی چوتر نمبر پہ ہیں open book parents یہ تھوڑے سے normal level پر آتے ہیں اچھا جی ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ this model of career parenting give room to the child to do whatsoever they like because it's child's life تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے parents کی type ہے جو کہ بچوں کو فریلی environment دیتے ہیں ان کو جس سے کہتے ہیں کہ امیر کبیر باپ کی اولاد ہے یعنی ہر سہولت دی ہوتی بچے کو اور پھر وہ کہتے کہ بچے کی life ہے بچہ جو بنے چاہتے بنے یعنی free hand دیا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اچھی چیز بھی نہیں کیونکہ اس وجہ سے بہت بچے ہوتے ہیں جی جی آپ نے بہت زیادہ مثال ٹی وی میں دیکھ ہوں گی کہ رکشہ چلانے والے کی بیٹیوں نے میٹرک میں ٹوپ کیا یا پھر اس طرح چھوٹے چھوٹے پروفیشن ہوتے ہیں رکشہ ڈرائیفر یا جو ہے وہ روٹیاں لگانے والا جو تندور پہ روٹیاں لگانے والا آدمی اس کے بیٹے نے نمبر ون پردیشن حاصل کی یا اس طرح کے پیرنٹس ہیں جو انہوں نے بڑی سکتیاں دیکھی ہوتی ہیں اور آگے سے ان کے بچے بہت ہارڈ ور کرتے ہیں اور ہارڈ ور کر کر کے وہ ہارڈ ور کر کے اپنی ایڈوکیشن کو اور پیرنٹس فرسٹ پہ جی کمیونیکیٹ فیچر چائلز ٹیچر بہت امپورٹن ڈیپ ہے بچے کی ٹیچر کے ساتھ آپ کمیونیکیشن لازمی ہونی چاہیے جیسا کہ مادرز میوٹنگ ہوتی ہیں سکول میں اور کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں اٹینڈ کرتے میوٹنگ وغیرہ کمیونیکیٹ لازمی کرنا چاہیے سکول ٹیچر کے ساتھ کے بچے کبھی ویرش کیسا ہے جی اور اس کے علاوہ بچے کا جو ریگلر ڈائری ہے یعنی سکول پلینر ہے وہ ریگلر چیک کریں آج کیا ہومور ملا ہے کل کیا ملا تھا اور سائن لازمی کیا کریں اس بچے نے کام کس طرح کیا ہے اور تھوڑی سی بچے کی ہیلپ بھی کر دیا کریں اگر بچے نے اکیڈمی رکھی ہوئی ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ اکیڈمی کے بچے کو چھوڑ دیں اگر پیرنس تھوڑا سی انٹریفیر کریں گے دکھاؤ بیٹا آج تم نے کیا کام کیا یا اپنے ہومورک تو چیک کر بچے میں تھوڑا سا ڈر لازمی ہوگا اور بچے کا ہومورک اگر آپ کروارے تو اگر آپ نہیں کروارے وہی بات کہ اگر 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 جا رہے بچہ تو پھر بھی واپس آکر جب وہ گھر آتا ہے تو اس کا ہومورک لازمی بچوں کو اچھے مینر سکھا ہے یہ پیرنٹس کا بھی کام ہے کچھ پیرنٹس میں دیکھا کہ وہ ساری چیزیں ٹیچر کی اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹیچر نہیں بچے کو سکھانا ہے ٹیچر نہیں بچے کو سیدھا کرنا لیکن نہیں یہ چیز غلط ہے اگر آپ نے خود بچے میں کوئی انٹرس نہیں نہ لیا تو بچہ جو سکول میں کر لے گا تھوڑا سا وہ یعنی پھر ایکٹنگ کر لے گا گھر آکے پھر وہ بلکل ویسی یعنی کہ وہ کریمینل کی طرف چاہ رہے کہ کریمینل نہ بن جائے گئی اور نیکٹیو بہیور اس میں آ جائے گا تو آپ کو آپ کے بچے کے فرینڈ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے فرینڈ کس قسم کے پوسٹیو مائنڈ رکھتے ہیں نیکٹیو مائنڈ رکھتے ہیں کس طرح کے فرینڈ زیادہ یعنی کے پڑھا کو ہیں یا بس گھومنے پھرنے والے ہیں کیونکہ جو دوستوں کی صحبت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انسان کو چینج کر دیتی ہے تو اس لئے آپ کو آپ کے دوستوں کے بارے میں لازمی پتہ ہونا چاہیے اچھا جیگلی پوائنٹ بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے کہ اپنے بچے کو جب اگر ایک بھی سٹار لے کر آرہ تو فیلنگز آجاتی ہیں وہ کہتا کہ شاید سوسائٹی میں میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس لئے اس کو چھوٹی بات موٹیویٹ کیا کریں تاکہ وہ آنے والے ٹائم میں سٹرونگ ہو جائے اور اپنے پیرنٹ اور آپ کے بچے ہیں ان کا پیرنٹ ساتھ جو ریلیشنشپ اس کو سٹرونگ ہیں وہ بچے آگے چل کے بہت زیادہ اچیفمنٹ کرتے ہیں وہ ضرور کچھ نہ کچھ بنتے ہیں یہ دیکھا گیا پیرنٹ کی انیوالف میں بہت ضروری ہے اور اگر پیرنٹ انیوالف کرتے ہیں بچے کے کاموں میں تو یہ پوزٹی ایٹیٹیوٹ کی طرف چاہتا ہے اور بچہ جو سیٹسفائ ہوتا میرے پیرنٹ کو واقعی میری فکر ہے اور یہ نہ صرف بچے کے لئے بلکہ اس ادارے کے لئے بہت اچھی بات ہوتی ہے اس ادارے کا نام بھی روشن ہوتا ہے بچے بھی اچھے گریڈ لے کر آتا تو یہ ساری ٹیپس جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں اور آج جو اچھے لگی تو لازمی ایلائی کو شیئر کیجئے گا اللہ تعلیم سب کا حامی و ناصر ہو ٹیک کیر الحافظ